تو قرآن حدیث دونوں میں لوگوں نے تبدیلی کی بڑی کوچھیت کی مگر سب نہ کہوں اسرائیل نے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یا اور زیادہ کچھ پہلے قرآن مجید چھاپا اور اس کی روشنائی کے بجائے سونے کی چمکی سے اس کی چھپائی ہوئی بہت خوبصورت جلد بنی لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپا اور مسلمانوں میں باتا گیا لوگ شوق سے کہ اتنا خوبصورت قرآن مجید قرآن مجید شوق تھے خریدتے گئے اور لیا جب پڑھا چوری پکڑ گئی کہ اس میں تو حلال کو حرام حرام کو حلال کیا ہے بڑا چھپت بنایا ہے بس بار آبار اٹھی مسلمانوں نے بھاری بھاری داکھ دے کر وہ قرآن ساتھ خریدے اور لے جا کر سمندر میں جبو دیئے پتھر بات بات کر سمندر میں جبویا آپ بولو آج تک یہ کوشش جاری ہے مگر قرآن بدلا نہیں بدل رکھا حدیث گڑھنے اور مٹانے اور صدانے بغیرہ بغیرہ کی کوششیں ہو رہی ہیں مگر میرے آقا کا فرمان ویسے ہی رہے گا سمجھ گئے اب اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب قرآن بدلنے اور حدیث بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے تو تمہیں بدلنا تو بڑا آسان ہے دو چار چھے چائے پھیلا دو کتنوں کا دل بدلنے لگے گا سمجھ گئے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا کر رکھیں جو دل بدلو ہیں سمجھ گئے ان سے محفوظ رہیں